موسیقی ابھی تو میں نے تمہارا کوئی فراڈ بتایا ہی نہیں نہیں سارا آپ نے فراڈ فراڈ کے ساتھ سے مجھے کلیر سن تو لو سنے سب سے پہلے وہ فراڈ کلیر کیا ہے جو وہ کرتا ہے اور وہ عام ہے ویٹ کا تو واقعی ہر دکان بھی چکن کی دکان پہ ہی نہیں آپ دوسری دکانوں میں یہ سبزی والے بھی جو ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے یہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو نحوست سی پائی جاتی ہے ناشکری ان کی وجوہ ہاتھ یہی ہے نا یہ جو امریکہ اور تالبان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے یہ بھی ہم چکن فروشوں کی وجہ سے ہو رہی ہے چکن فروش میری بات سنو تالبان امریکہ کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے وہ تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہی لیکن جو گھروں میں جنگ ہوتی ہے نا اس میں تمہارا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس میں بنیادی وجہ یہ ہی ہے کم ناب تو سردی دکان کا نام رکھا ہوں ماشاءاللہ چکن شو اور تکبیر اس کو آتی نہیں نہیں جناب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ چکن کی دکان کھولی اور تکبیر نہ آتی ہو جناب میں نے تو سنے تمہیں چکن سپا کرنے لگے تھے اس نے اپنے دائیں پنچے سے دھمیں پکڑ دیا تھا میں نے پہلے پہلے دیکھے تھے سالے یہ تھا گرے پہلے پڑھے تھے کوکڑنے اور اس نے کوکڑ کو آگے سے مارا نہیں ہے اس کا بڑے ران سے کہتا ہے ان بڑے پران البات چمیزی کریں گا صاحب جی ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وزن پورا کرنے کے لیے تازے گوشت کے ساتھ باسی گوشت کو مکس کر دیتے ہیں اور پائی صاحب باسی گوشت میری دکان پر نہیں ہوتا میں تو مال ہی اتنا مگاتا ہوں جیتنا بکجے اے میں فضول گفت بنا کر رہے ہیں مری ہوئی مرگیاں بھی ان کے آگے بیٹھ جاتے ہیں نہیں فارما والے یہ تھڑی مرگی جس کو کہتا ہے اور یہ اس کا گوشت گوشت بنا آگے رکھا ہوتا ہے انہوں نے یہ صحیح کہہ رہا ہے گوگا یہ تازی مرگی حلال کو کہہ دینا چی ڈیڑھ کلو چاہیے مرگا نکل آئے سوا کلو کا ساتھ ایک پا وہ تھنڈی مرگی کا پینس پر ڈال کے ڈیڑھ کلو بھورا کر دینا سزا بھی تو پاتا ہے نا ایک دفعہ اس نے تین چار مرگیاں زبا کر کے ڈرام میں پھینکی ہیں چوتھی ڈالنے لگا ہے تو پہلی تینوں نے اس کو اندر کینچ گیا ہے ڈرام یہ ایسا ایسا اناڑی کاری گاری انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ آپ مرگی کا گوشت ان سے بنوا کے گھر لے جائیں آپ کو کھاتے ہوئے چپ رہیں آئیں گی کھاتے ہوئے مرگی اور بلکل نہ ان کو صاف کرنا آتا ہے مرگی نہ ان کو پیس بنانے آتے ہیں بس چونکہ ان کو پیسے ہی نہیں دینے اپنی طرح سے ان کو شگرد بنا کے کام سکھا رہے ہوتے ہیں اور کام کس پر سکھا رہے ہوتے ہیں جو گوشت لوگوں نے گھر لے کے جائیں اور بھائی صاحب میں شگرد شگرد نہیں رکھتا میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ کام جانتا ہے جو رقشہ چلاتا تھا پہلے اس کا چوری ہو گیا اب وہ اس کے مرگے چلاتا ہے صدی یہ اتنا چھوٹا ہے تو اس کا چھوٹا بھائی کتنا چھوٹا ہوگا یہ چاروں بھائی کو جتنے ہیں وہ اب آئی مارے نہ چھوٹے تو چاروں جتا ہوتے بڑھتے میری بات سنو جاتا ہے اجازت ہے تمہیں لیکن تم ساتھ اس کی آمتیں علائشیں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے وضل پورا کرنے کے لیے بھائی صاحب جو مرگی کے ساتھ ہوگا وہ ہی سب کچھ دیں گے نا بھائی زندہ مرگی کا ریٹ اور ہوتا ہے گوشت کا ریٹ اور ہوتا ہے آج میں تمہاری دکان پیا ہوں گا مرگی لینے مجھے مرگی کے ساتھ پنجران تم نے دیا میں تمہیں بہت ماروں وہ مرگی کے ساتھ ہی ہوتا ہے نہیں ترجی اگر کسی نے گوشت لینا ڈیڑھ کلو تو جان بوجھ کر یہ بڑا دانہ ڈال دیتے ہیں اور گاہ کو کہتے ہیں یہ ٹائی کلو ہو گیا باجی کر دی یہ بندہ پوچھے باجی نے اور اگر کو کوئی سرخی پاڈر لے رہا ہے پائیسہ جب دا ڈیڑھ کلو چکن دے جن نہ ہوتا خامد کھا لہی باکہ کلو پکا گو تیری دعوت کرے گمال بات کر رہے ہیں جناب آپ اگر وہ ٹائی کلو میں سے ڈیڑھ کلو میں وہ سورت کو دے دوں اور کلو اپنے پاس رکھ لوں پھر لوگ کہتے ہیں جناب یہ پاس ہی بیچ رہے اور وہ جو گوشت کو پانی لگا لگا کے وزن بڑھاتے ہو وہ جیاز ہے اتنا پانی پھینکتے ہیں گوشت پہ وہ لگتے ہیں کوکڑ گربی نہ گڑ نہیں سلفی میری بات سنو یہ اگر پانی لگانے سے وزن بڑھ جاتا ہے تو تم خود ٹرائی کیوں نہیں کرتے نہیں تو تم کبھی اس کو جب نہ آئے تو گلا گلا لا گئی تر بٹھاؤ اگر نہ تمہیں ویورز ایس ایم ایس کریں گے پائی جی جو الفی کتر کیا ہے بڑا پائی سپٹن ہو گئی صاف سے پانی لگ رہا ہے گرام دو گرام لگ جاتا تو کیا فرق پڑتا ہے ہم ساتھ یہ نہیں کہہ دو کہ مرگا بھی تو پانی پی کے جوان ہوتا ہے وہ میری بات آپ نے کہہ دی بے شرم انسان ہو یار تو سر اگر ان کا ترازو ٹھیک ہو بھی نہ تو ان کا تولا ہوا گوشت اگر گھر لے کر جائیں تو لازمان دو سو یا سو گرام کم ہی نکلے گا نہیں تو ان کا ترازو اگر ٹھیک ہو بھی تو پھر اپنا کاروالہ ترازو چیک کرا لگو اور بی بی پہنے آپ خود ہی تو کہتے کہ گوشت کو اچھی طریقے سے صاف کر کے دیں تو یقیناً سو دو سو گرام پھر کم تو ہوگا سب سے بڑا جو اتراز ہے اور وہ میرا خیال ہے محکمہ ہیلتھ والوں کو بی چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں خاص طرح پر جو اس طرح کی دکانے ہیں جہاں پہ مکھیوں کا بغیدہ میلا لگا ہوتا ہے وہاں پہ کچھ تھوڑا سا کوئی ایسے قانون بنائیں اتنی کندگی ہوتی ہے یہ چکن کی دکانوں پر کہ اللہ ماف کرے وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ یہ اگر گوشت لینے کے لیے پندرہ کمیلٹ کھل ہو جائیں تو آپ کو باقاعدہ ومٹ شروع ہو آپ کا دل چڑ جائے کہ یہ لیتے کہ آپ کی کھانے اتنی مکھی اتنی اور ہر سیز کی مکھی میں نے یہ دیکھا کہ چکن کی دکان کے اوپر مکھیوں کی باقاعدہ اے پی سی ہوتی ہے پھائی صاحب جو گوشت میں نے کاٹ کے رکھا ہوتا ہے اس پر ململ کا کپڑا بھی چھایا ہوتا ہے جتنا مرضی یہ تیار کر لیں 50% جو ان کے دکاندار ہیں نا جی چکن والے اللہ مافی دے دیں ان کی دکان ہی ایسی جگہ پہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ اردگرد سے یہ بے شک ادھر ایک مکھی کے لیے ایک سپائی بھی کھڑا مکھی آنے سے نہیں رکھیں مکھی تو اتنی ہوتی ہے ان کی دکان پہ کہ ساری مارکٹ تنگ پڑی ہوتی ہے ظلفی جب تم اردو بولتے ہیں نا تو میں کمپلٹیبل نہیں فیر کرتا اچھا ایک بہت بڑا اتراز جو بالکل جنون اتراز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مس لیڈنگ قسم کے ریٹ لسٹ لگاتے ہیں وہاں پہ جو سلیٹ پہ لکھ کے لگاتے ہیں نا عام طور پہ آپ دیکھو گے کہ وہ غلط ہوگا مس لیڈنگ ہوگا اور اگر حکومت سختی کرتی ہے تو یہ چھپا آگے لگاتے ہیں بلکہ جی بلکہ ان کو پتہ بھی چال جاتا ہے نا کہ کوئی چیک کرنے یہ آ رہا ہے ہاں جی پٹے ٹٹے ٹاکی پھیر کے سی پیورز ایس ایم ایس کریں گے پائی جی جو بڑا پائی سپٹن ہو گئی صاف سے پانی لگ رہا ہے اور گرام دو گرام لگ جاتا تو کیا فرق پڑتا ہے آپ ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ مرگا بھی تو پانی پی کے جوان ہوتا ہے وہ میری بات آپ نے کہہ دی ہے بے شرم انسان ہو یار تو سر اگر ان کا ترازو ٹھیک ہو بھی نا تو ان کا تولوہ گوشت اگر گھر لے کر جائیں تو لازمان دو سو یا سو گرام کم میں نکلے گا نہیں تو ان کا ترازو اگر ٹھیک ہو بھی تو پھر اپنا کار والا ترازو چیک کر رہا لگو اور بی بی پہنے آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ گوشت کو اچھی طریقے سے صاف کر کے دیں تو یقین ان سو دو سو گرام پھر کم تو ہوگا اجہ سب سے بڑا جو اتراز ہے اور وہ میرا خیال ہے میکمہ ہیلتھ والوں کو بھی چاہیئے کہ اس طرف توجہ دیں خاص طرح پر جو اس طرح کی دکانے ہیں جہاں پہ مکھیوں کا بغیدہ میلا لگا ہوتا ہے وہاں پہ کچھ تھوڑا سا کوئی ایسے قانون بنائے اتنی کندگی ہوتی ہے یہ چکن کی دکانوں پہ کہ اللہ ماف کرے وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ یہ اگر گوشت لینے کے لیے پندرہ کمنٹ کھل ہو جائیں تو آپ کو بقاعدہ ومنٹ شروع ہو جائے آپ کا دل چڑ جائے کہ یہ لیتے ہیں اتنی مکھی اور ہر سیز کی مکھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ چکن کی دکان کے اوپر مکھیوں کی بقاعدہ اے پی سی ہوتی ہے پھائی صاحب جو گوشت میں نے کٹ کے رکھا ہوتا اس پر ململ کا کپڑا بچھایا ہوتا ہے اچھا جتنا مرضی یہ تیار کرنے 50% جو ان کے دکان دار ہیں نا جی چکن والے اللہ مافی دے دیں ان کی دکان ہی ایسی جگہ پہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ اردگرد سے یہ بے شک ادھر ایک مکھی کے لیے ایک سپائی بھی کھڑا تار کے لیے تو مکھی آنے سے نہیں رکی مکھی تو اتنی ہوتی ہے ان کی دکان پہ کہ ساری مارکیٹ تنگ پڑی ہوتی ہے زلفی جب تم اردو بولتے ہیں تو میں کمپلٹیبل نہیں فیل کرتا اچھا ایک بہت بڑا اتراز جو بلکل جنون اتراز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مس لیڈنگ قسم کے ریٹ لسٹ لگاتے ہیں وہاں پہ جو سلیٹ پہ لکھ کے لگاتے ہیں عام طور پہ آپ دیکھو گے کہ وہ غلط ہوگا مس لیڈنگ ہوگا اور اگر حکومت سختی کرتی ہے تو یہ چھپا آگے لگاتے ہیں ہاں جی بلکہ ان کو پتا بھی چال جاتا ہے کہ کچھ چک کرنے یہ آ رہا ہے ہاں جی پٹٹٹٹٹٹا کی پیر کے سہی رہنے لگتے ہیں ہمیں لے چھوٹا سا بکتا ہمارے ساتھ رہیے